اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپے راضی خوش ہوں گے دیر سٹوڈنٹس میں نے میں شاہر بیٹی اور آپ کو دیکھیں شاہر بیٹی یوریوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیٹری ڈیوائس کے بارے میں وہ ہے سولیلوکوی تو آج میں یہ آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ سولیلوکوی جو ہے وہ ہوتا کیا ہے اور اس میں اور مونو لاغ میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے اور اس کی جو اگزامپلز ہیں وہ کیا ہوتی ہے تو چلے آج کی ویڈیو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ سولیلوکوی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ لکھتا ہوں اور پھر میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرتا ہوں تو سولیلوکوی جو ہوتا ہے یہ ایک لٹریری ڈیوائس ہوتی ہے جو کسی بھی پویٹری کے اندر ڈراما کے اندر پروز کے اندر یا اینی پیس آف لٹریچر کے اندر جو ہے اس کو دکھا جاتا ہے بیسیکلی یہ ایک ٹکنیک ہے جس کا رائٹر جو ہے وہ کسی بھی لٹریری ڈیوائس میں اس کا استعمال کرتا ہے رائٹر یا پویٹ جو ہے یا جو نوولیسٹ ہے وہ سولیلوکوی کا استعمال کرتا ہے بیسیکلی یہ ایک ٹکنیک ہے جس میں وہ کریکٹر کے جو ایموشنز ہیں جو انر فیلنگز ہیں جو ایموشنز ہیں وہ بتانے کے لیے اس ٹکنیک کا استعمال کرتا ہے بیسیکلی یہ ایک ٹکنیک ہے جب کریکٹر جو ہے وہ کسی بھی سیچویشن میں اکیلا ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی سیچویشن ہو سکتی ہے چاہے وہ سٹیج کی اوپر ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے اور انہی باتوں میں وہ اپنا جو انر سیلف ہے جس کو منٹل کنفلکٹ کا آجاتا ہے انر کانفلکٹ کا آجاتا ہے کہ what is happening inside the mind of a کریکٹر تو جو رائٹر ہوتا ہے وہ سولیلوکوی کا استعمال کر کے وہ جو کریکٹر کا انر سیلف ہے اس کو پروجیکٹ کرتا ہے تو ریڈر کو یا آڈینس کو پتا چل جاتا ہے کہ what is happening in the mind of a کریکٹر دیکھیں کریکٹر جو ہے وہ دو قسم کی سیچویشن کا سامنا کرتا ہے دو قسم کی دنیا کا ورلڈ کا سامنا کرتا ہے ایک وہ ورلڈ ہوتا ہے جو آوٹر ورلڈ ہوتی ہے جس طرح ہم کریکٹر کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کام کر رہا ہے وہ فائٹ کر رہا ہے وہ کشتی چلا رہا ہے وہ مخالفین سے لڑ رہا ہے تو یہ ایک آوٹر ورلڈ ہے لیکن ایک دنیا جو ہے that is called inner world وہ inner world کیا ہے کہ ایک inner conflict ہوتی ہے جو کریکٹر کے اندر ہوتی ہے وہ بھی ایک بڑی وسیع دنیا ہے جو inner self ہے inner world ہے جو ایک mind کی دنیا ہے جو وہ سوچ رہا ہے اس کو کس طرح کے contrast کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس inner world کو describe کرنے کے لیے جو poet یا writer ہوتے ہیں میں یہ soliloquy کا استعمال کرتے ہیں اس میں جو old man the sea novel ہے اس میں جو بڑا ہے وہ soliloquy دیتا ہے یعنی وہ اپنے سے باتیں کرتا ہے اور انہی باتوں سے ہمیں اس کی inner conflict کا پتا چلتا ہے جو ویلیم شیخ سپیر کا play ہے دی ہیمیلٹ اس میں جو ینگ ہیمیلٹ ہے پرینس ہیمیلٹ ہے وہ اس کی فیمس soliloquy ہے تو بی آرنا تو بی ڈیٹیز دا کویسٹن تو اس میں یہ ہے کہ وہ بڑی لمبی سپیچ دیتا ہے اور اسے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ what is happening in the mind of the character تو soliloquy جو ہوتی ہیں وہ character کی اندرونی دنیا کا پسمنظر پیش کرتی ہے اور یہ ایک technique ہے جس کا جو literary device ہے جس کا جو ہے وہ کوئی author یا poet جو ہے وہ استعمال کرتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آئے ہوگا اس کے ساتھ اشاہد بیٹی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ